ایسے ایسے شائر آگئے ہیں میدان میں جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا میں نے پہلے بھی اس پر بات کی ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کا کوئی شعر ہے اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب باکھے سونا ہے میں بخشاں کا عمد بس تو نکیز یہاں کر دے ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے اور نات میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے اور پھر اس نات کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے محبوب ہاں نہیں کر رہے رب کہتا ہے میں بخشوں گا تُو ہاں کر جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب ارز کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت تو یہ معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح اُلٹ کے رکھ دیا گیا لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں سننے والے بھی سبحان اللہ بکار رہے ہیں نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں میں بولوں گا تو خوشکم اللہ کہلاؤں گا یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا سکا کند پاپ وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے بلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزن انسان کو حق کہہ دینا چاہیے اور نات کے معاملے میں اور یہ نات کا میدان ہے کوئی سہرہ نہیں ہے یہ تو وہ بارگاہ ہے بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اس چوکھڑ پہ آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدابی ہے لے سانس بھی آہستہ کے دربارِ نبی ہے یہ حضور کی چوکٹ ہے یہاں سانسوں کی جو چال ہے اس میں بھی فرق نہ آنے پائے اور وہ بھی بے ترقیب نہ ہونے پائے اور یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیدابی تصور ہوتا ہے تو نات خان جب نات پڑھ رہا ہو تو اس کے تصور میں ہو کہ میں حضور کی مواجہ کے سامنے کھڑا ہوں اور تو اس تصور میں ڈوب کے اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرے اور پھر اس کی جب دھڑکن سلی علا بن جائیں تو اس کی جبان سے نکلا ایک ایک جملہ دلوں میں ترازو ہوتا جلا جائے گا اور وہ نات صاحب نات کے قریب کر رہے گی اور جب نات سے اچھنے والے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے وہ سینے میں عشق رسول کی دولت لے چکے ہو کاش کہ ہم جو ہے وہ اپنے نات کے انداز کو اس انداز سے مرتب کریں کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے پھیلانے کا نات ذریعہ بنے نہ کہ اس کو گانے کی دھن پہ دیکھئے نا یہ تھوکدان ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو دودھ ڈال کے دے دے مہمان کو پیے گا بھائی میں نے دویا سو مرتبہ دویا اور پھیل دی ہے نہیں اس کی وضع کس لی ہو چکی ہے یا لوٹے میں کوئی دودھ ڈال کے کسی کو دے دے وہ پیے گا جی لوٹا پاک ابھی بزار سے خرید کے لائے ہوں لیکن نہیں لوٹے کی وضع کسی اور مقصد کے لیے تھوکدان کی وضع کسی اور مقصد کے لیے اس میں اب دودھ نہیں پیا جا سکتا جو طرز متبذل ہوگی ہے کسی گانے کے لیے اللہ کے نبی کی نات کا تقدس یہ ہے کہ اس طرز میں پھر نات نہ پڑی جائے یہ بات زمین میں رکھیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس متبذل طرز میں جب نات پڑی جا رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے باہر نات چل رہی ہوتی ہے تو یہ نات کی حررت کے خلاف ہے نات کی عزت اور نات کے بکار کے خلاف ہے کہ نات پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انسان کی جو ہے سوچ اور فکر کہیں اور گئی ہو نات پڑھتے ہوئے نظر گمبت خزرہ کی طرف نہیں تو اس بات کا ذرا جو ہے وہ مارے معاشرم اس کی بہت ضرورت ہے اور میں پہلے حدث کر چکا ہوں اقبال کے لہجے میں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں مجھ سے بڑے لوگ نراز ہو جاتے ہیں اپنے بھی اور بگانے بھی لیکن اس سے غرص نہیں ہے اس سے غرص نہیں ہے کہ کون نراز ہوتا ہے مغمبر خزرہ کا مکین نراز نہ ہو تاہر حضور خوش ہو جائیں وہ کیا کہا تھا کہ میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ساکب تھا گدہ ہم نے نہیں دیکھا ہمارے در کا ساکب تھا گدہ ہم نے نہیں دیکھا تو کاش کہ وہ حضور علیہ السلام پہچان لیں اور حضور کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے گالی اور گولی ایسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جو دلائل کی بولی نہیں بول سکتے ہیں تو جب قریش مکہ نے تشدد ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا اور حضور کے غلاموں کو مشک ستم بنانا شروع کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینہ کا تھا لیکن ایک بار میں مکہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکہ کی گلیوں میں گسیٹ رہے تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے تو میں نے کہا کس ضرم کی سزائے سے دے رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جون جون گسیٹ تھے اس کی زبان پر اہد اہد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہے تھے زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی اہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے احتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گسیٹے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہی ہیں آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں کسی نے رکھ کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچھا تو نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو یہ کہیں کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے بلال کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو کھال ادھر بھی جائے گی حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی ام الممنین سیدہ عائشہ کہتی ہے ایک دن حضور کا درہ رحمت جوش میں آ گیا فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو ہیں آج وہ مائل بعتا اور بھی کچھ مانگ اب تنگی دا ماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کیا کچھ نہیں دیتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ کہا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو موقع اچھا تھا میں نے غریمت سمجھا اور عرض کی کہ اببا جان سے مشرع کی اگر محلت مل جائے حضور نے محلت عطا کر دی میں حاضر خدمت ہو گئی مجھے بتایا جائے کہ حضور سے اس موقع پہ طلب کیا کروں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عائشہ حضور سے عرض کرنا میراج کی قربت خاص میں رب نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دے عائشہ سنو جو حضور بتائیں وعدہ کرو مجھے بھی وہ آ کے بتانا عرض کی بالکل حاضر خدمت ہو گئی حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا جی حضور ہو گیا کہا مانگو کیا مانگتی عرض کی حضور میراج کی قربت خاص میں آپ کے رب نے آپ سے کوئی راز کی باتیں کی تھی کہا ہاں عائشہ کی تھی کہا ان باتوں میں سے ایک بات بتا دی حضور مسکرا پڑے اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے اگر وہ بات بتا دوں تو راز راز تو نہ رہا لیکن وعدہ کیا تھا کہا عائشہ سنو جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے جو راز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی اے حبیب تیری عمت میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا اللہ تعالیٰ پر ویسے کوئی شاہ واجب نہیں ہے یہ بار ذہن میں رکھیں یہ اصولیات میں سے ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی شاہ واجب اور فرض نہیں ہے اپنے کرم سے خود فرض کر لیں اپنے اوپر واجب کر لیں لازم کر لیں تو یہ اس کی کرم نواز ہے ام الممنین بہت خوش ہوں حساب وادہ اپنے والدے گرامی کے پاس حاضر ہوئی اور جا کے ساری کہانی سنائی تو حضرت ابو بکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کھاپا جان یہ رونے والی بات تو نہیں ہے یہ تو خوش ہو جانے والی بات بساؤ کار کسی دکھیے کے کام آ جاتی ہیں کسی مقروض کا قرض اتار دیتی ہیں کسی پریشان حال شخص کی پریشانی دور کر دیتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں بس کار کسی پریشان کی بیٹھ کے بات سول لے اس کا دکڑا سول لینا تو اس کے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ میں آگیا کہا عائشہ اسے معقوس بھی پڑو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا میں اس لیے روتا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو اخی المسلم احرص على نشر هذه المادہ فالدال لعالم خیر کفاعل